بات کرتے ہیں اسیو شکھر سمیلن کے جہاں پر ویدیش منتری اس جائشنکر بھارت کا پرتنیدھتو کر رہے ہیں اور ویدیش منتری اس جائشنکر نے چین اور پاکستان کی جم کر لطار لگائی اسیو سمیٹ کو سمبودھت کرتے ہوئے ویدیش منتری اس جائشنکر نے کہا کہ ادھی آتنکواد جاری رہے گا تو پھر کاروبار کو پروتساہن نہیں دیا جا سکتا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ویدیش منتری نے پاکستان اور چین کی سی پی ای سی پروجیکٹ کے مدے کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھارت کی سمپربتہ کا اولنگھن ہے انہوں نے کہا کہ ایسیو کے سدسے دیشوں کا سہیوگ پرس پر سمان اور سمپرب سمانتہ پر آدھاریت ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ سبھی دیش کشیتری اکھنڈتہ اور سمپربتہ کو مانتہ دیں اس کے لیے واسطوک ساجداری کا نرمان ہونا چاہیے نہ کی ایک پکشی ایجنڈے پر آگے بڑھا جانا چاہیے ویدیش منتری ایس جائشنکر نے کہا کہ ایسیو کا پراثمک لکش آتنکواد، الگاوواد اور اتیواد کا مقابلہ کرنا ہے ورطمان سمیں میں یہ اور بھی مہتوپون ہے اس کے لیے ایماندار باتچیت، وشواس، اچھے پڑوسی اور ایسیو چارٹر کے پرتی بدھتا کی آوششکتہ ہے ایسیو سمٹ میں بھارت اور کی طرف سے ویدیش منتری ایس جائشنکر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں پرتیدھتو کر رہے ہیں اور انہوں نے آج چین اور پاکستان کو دوٹو کہا کہ ہر حال میں آتنکواد کو ختم کرنا ضروری ہے چین اور پاکستان کی پول کھول کر اپنے سمبودن کے دوران ویدیش منتری ایس جائشنکر نے رکھ دی ایسیو سمٹ میں بھارت کی پاکستان اور چین کو دوٹوک ایسیو سمٹ میں ایس جائشنکر نے چین اور پاکستان کو لطاڑا اور کہا کہ الگاوواد، آتنکواد اور کٹرطاواد کے بیچ ویعپار نہیں ہو سکتا ساموہی پریاس سنسادھنوں کا وکاس کر سکتے ہیں الگاوواد، آتنکواد، کٹرطاواد، ایسیو کے لیے چنوٹی ہیں ہمارے ساہیوگی عجید پرتاب سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس جائشنکر کے آج کے اس سمبودھن پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں آج آتنکواد اور کٹرطاواد کو لے کر خوب کھری کھوٹی سنائی سی پی اسی کو لے کر بھی اس پروجیکٹ پر بھی سیدھے سیدھے عملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ آتنکواد آپ ایک ساتھ رکھ کر آتنکواد کو بڑھاوا دیتے ہوئے کاروبار کریں ایسا ہو نہیں سکتا بلکل دیکھیں آنندہ یہ بھارت ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہے کہ یدی سمبند اچھے کرنا ہے سمبند مجبود بنانا ہے دو دیسوں کو تو ان کے بیچ میں آپسی بسواس اور سممان کی بھاونہ ہونی چاہیے نہ کی ایک پچھی ایجنڈا پاکستان شروع سے ہی بھارت میں سیمہ پار آتنکواد کو بڑھاوا دیتا رہا ہے اور بھارت میں کس طرح سے حملے پچھلے دو تین دسکوں میں کیے گئے تو اسی لیے بھارت نے باتچیت ختم کی ہے اور باتچیت کے لیے ابھی کوئی شرط نہیں ہے لیکن ہمیشہ سے چاہے وہ کوئی بھی منچ ہو چاہے وہ یونائٹیڈ نیسن ہو چاہے وہ یسیے ہو یا کوئی اور منچ ہو جی ٹونٹی میں بھی بھارت ہمیشہ سے یہی پچھ رکھا ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی کہ آپ آتنکواد کو بڑھاوا دیجئے اور اس کے بعد یہ بھی کہیے کہ سمبند اچھے ہو اور جیسنکر نے تو جاتے ہوئے پاکستان پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم دو پکچھی سمبندوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ بہت پکچھی یہ میٹنگ ہے یہ سمیلن ہے اور وہاں پر بھارت اپنی جو بات ہے وہ رکھنا چاہے گا اور سب سے اہم بات جیسنکر نے یہی کہی کہ یونائٹیڈ نیشن میں بھی بکاسیل دیشوں کا جو پرتنیدھت تو ہے وہ ابھی بھی بڑے دیشوں کے پرتی زیادہ ہے اور سمجھت پرتنیدھت نہیں ہے چاہے وہ سرکشہ پرشت کی بات ہو وہاں پہ بھی پرتنیدھت ملنا چاہیے اور انیس سو پیتالیس میں جب یونین کا گھٹن ہوا تھا تب سے لگ بگ اسی سال بھی چکے ہیں اور تمام پرستیتی بدل چکی ہے ملٹی پولر بیسو بن چکا ہے اور ایسے میں یدی ریپریجنٹیشن نہیں دیا گیا بڑے دیشوں کو خاص کر کے انڈیا کو جرمنی جیپین تو کہیں نہ کہیں جو یون کا پرپز ہے وہ دھومیل ہو جائے گا جہاں تک سی او کی بات کرے تو دونوں دیشوں کو نہ صرف پاکستان کو بلکہ چین کو بھی ایک طرح سے گھیر کر جواب دیا ہے کہ یہ سی او کا جو چارٹر ہے وہ کہتا ہے کہ سبھی دیشوں کو آپس میں ایک دوسرے کا سممان کرنا چاہیے لیکن جو سی پیک پروڈیکٹ ہے سی پیک پروڈیکٹ کشمیر پاک اکوپائیڈ کشمیر میں بنایا جا رہا ہے جس کو لے کر سورو سے بھارت آپتی جاتا رہا ہے کیونکہ کشمیر بھارت کا ابھیدنگ ہے اور بھلے ہی ڈسپیوٹیڈ ہے بھارت پاکستان کے بیچ میں لیکن کشمیر پوری طرح بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پر سی پیک پروڈیکٹ بنایا جانا یہ بھارت کی سمپربتہ کا اولنگن ہے اسی لیے دونوں کو سیکھ دی بھارت نے بیدنگ منتری نے کہ یہ جو پروڈیکٹ ہے اس پر بینا بھارت کی منجوری کے چلائے جانا یہ آپسی سممان نہیں ہے اور یہ سی او کے چارٹر کا بھی اولنگن کرتا ہے تو کل ملا کر نہ صرف پاکستان کو برکی چین کو بھی کھری کھوٹی سنائی ہے بھارت نے اور پہلی بار نہیں ہے انہیہ تاراشی منچوں پر لیکن یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کی دھرتی پر جا کر اسلام آباد میں جا کر بھارت نے کھل کر پاکستان اور چین کی کلائی کھولیا انہوں کے بیچ میں جو چل رہا ہے دوستی جو چل رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے کھل کر اس منج سے کہا پاکستان کی دھرتی سے لیکن ایک چیز اور ہے کہ اس دورے کو لے کر جو بیان بھی آ رہے ہیں ہینا ربانی نے کہا کہ ایک پوزیٹیف سنکیت ہے نوار شریف نے کہا کہ پردھان منطری موڈی آتے تو اور اچھا ہوتا اور باتچیت کی بات کو لے کر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں دیش باتچیت نہیں شروع کریں گے تو بھاوی شماف نہیں کرے گا اور ورطمان ویدیش منطری کہہ رہے ہیں کہ بھارت جب چاہے تب ہم ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ باتیں ہو رہی ہیں لیکن الگاو واد اور آتنک واد جو بڑھاوا پاکستان دے رہا ہے اس پر کچھ نہیں کر رہا ہے کہ ہم روکیں گے اور ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں بلکل آنند دیکھئے حال ہی میں جمہو کسمیر میں ویدھان سبا چناؤ ہوئے اور اسی سال لوگ سبا چناؤ بھی ہوئے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام بھٹنائے ہوئی آتنک واد کی اور باہر سے آتنک وادی آئے اور حملہ کیا لوگوں کی جانے لی ملٹری کے لوگوں کی جان گئی سیویلینز کی جان گئی پولیس کے لوگوں کی جان گئی تو یہ ابھی ختم نہیں ہوا یدی باتچیت شروع کرنے کا اچھا رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ یا وہاں کے سرکار چاہتی ہے باتچیت تو اسے سکاراتمک ماحول بنانا پڑے گا اور یدی سکاراتمک ماحول نہیں بنے گا تو پھر باتچیت شروع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری چیز کہ بھارت تو وہ ہمیشہ سے پہل کرتا رہا ہے باتچیت کے لیے لیکن پاکستان اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارا اور استحتی دیکھئے وہاں پر اسٹیبلٹی کی بھی کرائشیز ہے کیونکہ آپ دیکھیں عمران خان کی پارٹی بڑی مسکل سے اس پارٹی کے لوگوں کو منایا گیا کہ ایک دن کے لیے اپنا دھرنا پر درسل نہ کریں پورا اسلام آباد آج سینہ کے حوالے ہے یعنی جو پولیس کے حوالے رہتا تھا پوری طرح سے سینہ کے حوالے میں تو پاکستان کی استحتی اور وہاں پہ لوگوں کی جو استحتی ہے آٹے دال بھا اور کھانے کی سمان کا جو دام ہے وہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے پٹرول کے دام کئی گناہ بڑھ گیا ہے فورن کرنسی ہے نہیں وہاں پہ تو پاکستان کو اس جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اس چیز پر فوکس نہ کر کے سیما پار سے آتنکواد کو بڑھاوا دے رہا ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ آپ ایران میں بھی دیکھ لیجئے آفغانستان میں دیکھ لیجئے تو یہ اس کے لیے ایک سکار آتماک ماہول جب تک نہیں بنے گا تب تک پاکستان کے سمبند پوری دنیا میں لوگوں سے اچھے نہیں ہو سکتے کچھ لوگوں سے اچھے سمبند ہے ٹرکی سے چین سے کچھ اور دیس ہیں لیکن اگر اسے اپنی ایمیج بدلنی ہے اچھے سمبند بنانے ہیں وکاس کو بڑھاوا دینا ہے تو نشیط طور پر سیما پار آتنکواد کو روپنا ہوگا اور ایک اچھا ماہول بنا کر لوگوں سے باچیت کے لیے ایک سکار آتماک ماہول پیدا کرنا ہوگا بلکل اور یہ پاکستان کو سوچنا ہوگا دنیا کے دیش اگر وہاں پر ایسیو کی میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے شکھر سمیلن میں جا رہے ہیں تو اسلام آباد کو لاگ ٹاؤن کر دیا گیا پوری طرح سے سنہ کے حوالے کر دیا گیا اور آتھ دیکھئے بھارت میں جی ٹوینٹی کس طرح سے آئیوجیت ہوا سفلتا پروک آئیوجیت ہوا نہ صرف دلی میں بلکہ دیش کے دوسرے حصوں میں بھی یہاں تک کی جمہو کشمیر میں بھی وہاں پر بھی جی ٹوینٹی کے کئی کارکرموں کا آئیوجن ہوا اور لوگ وہاں پر گئے تو یہ ایک سندیش بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلیں گے تب تک سمسیاؤں کا سمادھان نہیں ہوگا اور کاروبار اور دوسرے دیشوں کے ساتھ سممند بھی اچھے نہیں ہو سکتے آپ کے آرثک وکاس بھی آپ کا نہیں ہو سکتا بہت بہت شکریہ